یہ جوہریہ خانم کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے آپ؟ جوہریہ خانم کے لیے میں یہ پیغام کو دے رہا ہوں کہ آپ چلی تو گئی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے اللہ رب العزت آپ کا یہ لب میریج کامیاب کرے لیکن جس کے پاس گئی اس کا عزت اس کا وخار اور اس کا خیال لکھیں یہ لب میریج میں شادی کی ہوئی ہے ہم نے بھی لب میریج کیا ہوئی ہے کامیاب ہے الحمدللہ آپ کا جو وائب تھا وہ پتھانی تھی جی 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 تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا اس نے میریج تو دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے کیا کہنا چاہیں گے سوال دیکھیں اگر وہ انڈیا گئی ہے اور انڈیا کے لوگوں نے ان کو ویزے دیا تو ان کا بہت بہت شکریہ اور ہم اس کے شکریہ ادا کرتے ہیں انڈیا سے جو لوگ جائیں گے ہم اس کو عزت دیں گے یہاں سے جو لوگ جائیں ان کو عزت دینی چاہیے کامیاب ہو پائے گی نہیں بالکل بھی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا دوسری چینلیں جو چل پڑی ہیں یہ سرسل غلط ہیں میں ہوں آپ کا بہت شکریہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین ڈی سیون نیوز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں کراچی کی جویریہ خانم لڑکی نامی لڑکی جو ہے اس کی اور انڈیا میں رہنے والے سمیر خان کی کہانی جو ہے لیو سٹوڑی جو ہے منظر عام پر آگئی ہے جویریہ خانم نے جو ہے کراچی کی جو رہائشی ہے اس نے انڈیا کا بارڈر کروس کیا اور ڈائریکٹ جو ہے انڈیا جا پہنچی اور انڈیا کے جب جا پہنچی تو وہاں پہ جا کے جو ہے بڑی منتے ریکویسٹ کی اور جا کے پھر جو ہے جو ہے جویریہ خانم کو پنتالیس دن کا ویزا جو ہے انڈیا کی طرف سے منتے کر کے جو ہے وہ ویزا دیا گیا تو یہ اس سے پہلے بھی جو ہے انجو کی کہانی بھی آپ دیکھ چکے ہیں وہ بھی منظر عام پر آئی تھی پھر سیما حیدر کی بھی کہانی کچھ اسی طرح کی سیم ہے تو آج برتے پبلی کے طرف ان کا ریاکشن لیتے ہیں کہ ان کا کیا کہنا چی وآلہم السلام کیا نام ہے آپ کا محمد اہید محمد اہید محمد اہید ٹھیک ہو گیا ہے جویریہ خانم جو ہے کراچی کی رہائشی تھی تو آج صبح ہی انہوں نے بورڈر کروس کیا اور جا کے جو ہے نا سمیر خان کے ساتھ جا کے جو ہے انہوں نے اپنی لاو سٹوری سٹارڈ کر لی اس سے پہلے دیکھا یہ تو سیما حیدر کا بھی کیس یہی ہے سیما حیدر بھی یہاں سے چلے گئی تھی انڈیا میں اور انجو بھی انڈیا سے آگئی تھی کیا کہنا چاہیں گے کراچی کی دیکھیں میں تو یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نہ اپنے ملک کا نام روشن کریں اور اپنے ماباپ کا نام روشن کریں ہمیں اس طرح کام نہیں کرنے چاہیے جس کے لوگ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں اب آج ہمیں یہاں بات کر رہے ہیں اس طرح ہو دی جگہ پہ اس کے بارے بات ہو رہی ہوئے گی کہ جو انڈیا نے جب گئی ہے پوری دنیا نے دیکھا ایسی کیا ضرورت بارگی تھی کیا پاکستان میں لڑکیں نہیں تھے سمیر خان جو ہے وہ بھی مسلم ہے لیکن انڈیا کا رہائشی ہے نہیں چاہیے انڈیا کا رہائشی ہے لیکن پاکستان میں بھی تو لڑکیں آئے تھے پاکستان وہ جو لڑکا تھا اپنا پشاور کا پتھان اس سے بھی تو شادی کی نا دیکھیں وہ پاکستان آئیں گے نا اس سے پاکستان کی ایک ویلیو میں ذاپ ہو آئے گا کہ دنیا سے لوگ پاکستان آ رہے ہیں پاکستان سے لوگ باہر جائیں گے تو اس سے پاکستان کی ویلیو زیادہ سی بارہ ڈاؤن ہوئے گی پاکستان میں اثر کیا کمی ہوگی ہے کہ اب آپ باہر جا رہے چیز کو لے رہے کے لئے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی تعلیم کو ہی کرنی چاہیے تعلیم کی طرف توجہ رہنی چاہیے نہ کہ اس سے عشق مشوقی کی طرف جائیں ہم ہم اپنی ایسا کام چاہیے کہ دنیا کے پاکستان کا نام ہے پاکستان کا نام یہ عشق مشوقی میں لگتا رہے گا تو پھر ہم کہا کیسے ترقی کریں گے جویریہ خانم کے لئے پیغام اس کے لئے صرف یہی پیغام ہے با ساللہ تو جو خوش رکھے شادی کر آگے واپس باکستان آجائے تینکیو سلام کیا رہا بسرہ عتیق الرحمان عتیق الرحمان بھئی آج صبح کراچی کی لڑکی جو ہے جویریہ خانم جو ہے وہ کلکتہ میں رہنے والے سمیر خان کے ساتھ ان کی لیو سٹوری چال رہی تھی کافی عرصے سے اور آج صبح کیا ہوا جو ہے جویریہ خانم نے جو ہے بورڈر کراس کیا اور سیدھا کلکتہ پہنچ گئی ٹھیک ہو گیا ہے تو ان کی لیو سٹوری بھی چال رہی تھی حکومت نے جو ہے نا ان کو تقریبا کافی منتے کی انہوں نے جا کے تو اس صورت میں پھر حکومت نے انڈیا کی حکومت نے پنتالیس دن کا انہیں ویزا جاری کر دیا کیا کہنا چاہیں گے سوالے سے دیکھیں اگر وہ انڈیا گئی ہے اور انڈیا کے لوگوں نے ان کو ویزا دیا تو ان کا بہت بہت شکریہ اور ہم اس کے شکریہ دا کرتے ہیں انڈیا سے جو لوگ یائیں گے ہم اس کو عزت دیں گے یہاں سے جو لوگ جائیں ان کو عزت دینی چاہیے یہ ہمارے روایات میں ہے یہ ہمارے کلچر میں ہے اور ہم نے ہمیشہ ایک دوسرے کو عزت دی اور انشاءاللہ آگے بھی دیں گے سر یہ جو آپ لف سٹوری دیکھ رہے ہیں کیسی دیکھ رہے ہیں آپ سمیر خان کے ساتھ جویریہ خانوں کے اس سے پہلے انجو جو تھی وہ بھی جو ہے ادھر پشاور میں گئی تھی لف سٹوری کے چکر میں دوبارہ پھر وہ چلے گئی ہیں انڈیا میں کچھ دنوں کے بعد وہ واپس آئے گی پشاور میں اس سے پہلے جو ہے سیما حیاتر گئی ادھر پاکستان سے انڈیا تو کیا دیکھ رہے ہیں اب اس دیکھیں لف سٹوری اچھا ہے یا برا ہی ہے لیکن اگر اس طرح ہو رہا ہے وہ ایک دوسرے کو عزت دے رہے ہیں ہمارے رشتے ہو رہے ہیں تو رشتے تو بڑھنی چاہیے بہت اچھی باتیں لیکن ایک بات اور میں صرف اپنے ان کی لڑکیوں کیلئے بھی کہہ رہا ہوں اپنی لڑکیوں کیلئے بھی کہہ رہا ہوں سارے ہماری لڑکیاں ہیں جب تک آپ کسی کے ساتھ وقت نہیں گزارتے ہو آپ بزنس نہیں کرتے ہو یہ آپ کے پڑوس میں نہ ہو زندگی کا فیصلہ میرا نہیں خیال کہ ان کے ساتھ کیا جائے آپ ان کے پڑوس میں ہو فیصلہ کرو تو میرے خیال سے یہ سب سے بہتر ہے اگر میں کروں گا میں یہ تینوں چیزوں کرنے کے بعد اگر میں سمجھ سکو کہ یہ میرے لئے بہتر ہے اور ان کے لئے بہتر ہے میرے لوگوں کے لئے بہتر ہے تو میں ضرور کروں گا اگر اس طرح ہے تو بہت اچھا کر نہیں ہے ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے اگر ہم محبت کے شرات ہماری محبت سے ہو خاتمہ نفرت پر ہو دیکھیں محبت جیت ہوتی ہے لیکن ہمیشہ ہار جاتی ہے محبت کسی نے جیتا نہیں ہے محبت ہار جاتی ہے محبت جیت ہوتی ہے محبت ہار جاتی ہے تو میں نہیں چاہتا کہ یہ محبتیں نفرتوں میں بلتے ہیں کیونکہ نفرتیں تو اتنی عروش پر ہیں محبتوں کو تو کئی موقع موقع مل جاتے ہیں تو ہمیں سیلیبریٹ کرنی چاہیے اس طرح سیلیبریٹ کرنا چاہیے دوسری طرح وگر دیکھا جائے تو ہمارے ہی پاکستانی کہتے ہیں ہمارے ہی اسلامی مالک کہتے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمنہ مالک ہے انڈیا نہیں جانا چاہیے تھا تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا ہمارا دشمنہ مالک تھا تو یہ اپنا یہ جو گئی ہماری خاتون کے جو گئی ہے کراچی سے انہیں جانا چاہیے تھا دیکھیں نہ انڈیا کے ہاتھیں نہ انڈیا کے ہاتھ میں کلشن کوپے انڈیا نام میں نہیں ہے وہ لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتے ہیں آپ لوگوں سے اختلاف رکھے انڈیا سے نہ رکھے اور وہ لوگ اگر پاکستان سے اختلاف رکھتے تھے میرا نہیں خیال عمران خان شوہب اختر شاہیدہ فریدی ان کا فین تھا یہاں پہ لوگ ڈونی سچن ٹنڈلکر لوگ کلائے کرتے ہیں ورات کولی آشکل کرکٹ کیل رہے جب ہم میں کرکٹ دیکھتا تھا گنگولی ہوتا تھا مجھے سب سے ذرا پسند تھا اگر کر ہوتا تھا ٹنڈلکر سب پسند کر دیتے ہیں اور ایشیا میں بار بار گیتا ہوں اس دفعہ جب ورلک اپ ہو رہا تھا سارے لوگ کرے کہ انڈیا آ رہے میں نے کہا میرے بھی دل میں تھا کہ انڈیا آ رہے نفرت سی پیدا ہوئی میں نے سب حال میں بیٹے لوگ بتایا میں نے کہا دوہزار تین کا ساتھ کا ورلک اپ تھا جس میں ٹنڈلکر آؤٹ ہوتا ہے پہلا چوکہ لگا گئے میں نے کہا میں تکلیف ہوتی ہیں وہ ورلک اپ اسفیان جیتا میں نے کہا کیوں اسفیان ہے جیتا اور ایشیا میں رہنا چاہیے تھا اور میرا خیال سے انڈیا کا کنسپ بھی یہی تھا آج کل اور ابھی جب میں نے دیکھا میں تو گرکٹ نہیں دیکھتا ہوں لیکن جب میں نے یہ ٹک ٹوک و غیرہ پہ دیکھا اتنی عزت دی انڈیا نے ہائی میں دی اتنی عزت دی اتنی عزت دی کہ ایک دن ایک لڑک ہمارے کسی کرکٹر نے پتہ نہیں کچھ کیا یا کسی بورڈ میں کسی نے بات کی مجھے بہت دکھ ہوا کہ وہ اتنے عزت دے رہے ہیں لوگ پتہ نہیں آر پینار ہے عزت دے رہے محبت دے رہے شٹے لے رہے اور ہم اس کو اس طرح بات کر رہے تو بالکل زیب نہیں دیتا ہم نے ان کو محبت دینی اس نے ہمیں محبت دینی ہے کیا لگتے ہیں ان دونوں کی جوڑی کامیاب جوڑی ہوگی میری دعا ہے کہ کامیاب ہو اور آپ اپنے لئے بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں میرا خیال سے ان کے لئے بہتر ہو اس نے کی ہے جو ہمارے پاکستانوں سے جتنا سپورٹ چاہیے انشاءاللہ ہم کریں گے ہم ان کے ساتھ کڑے میں جویریہ خانوں کو کوئی ایک پیغام بس برداشتی رکھیں جب محبت ہوتی ہے لوگ کا اعتماد بہت زیادہ ہوتے ہیں اور لوگ زیادہ چیزیں لینا چاہتے ہیں اور جب کوئی محبت ایک جسروں کو مل جاتی ہے حقیقت اس طرح نہیں ہوتا تو پہلے ایک خیالی دنیا ہوتی ہیں وہ حقیقت میں بدل جاتی ہیں تو حقیقت دنیا میں میں ان کو یہ میسیج دوں گا کہ آپ جتنا آپ سے ہو سکیں آپ کرے اور پاکستان وہ لوگ یہ کرے کہ ہمیں جب بھی شادیہ کرنی ہے یا ہماری لڑکیوں وہ اپنی لڑکیوں کو اس سے کہیں کہ جو نمرا نام ہے کہ نمرا سے سیکھیں جویریہ خانم کا اتنا عالی اخلاق ہے ایک عالی کلدار ہے ان کی طرح بنے تو میں جویریہ خانم سے کہوں گا کہ آپ نے عظیم کردار بنائے تاکہ پاکستان کا نام اس سے روشن ہو اپنی بھابی جو انجیو جو ہے ہماری بھابی ہے نا وہ تو پشاور کے لڑکے کے ساتھ شادی ہوئی ان کی ٹھیک ہے نسر اللہ یا سنا اللہ نام ہے ان کا کوئی ابھی وہ واپس انڈیا گئی اپنے بچے لینے کے لیے تو اپنی بھابی کو کیا پیغام دیں گے انجو بھابی کو میں اس کی بھی یہ پیغام دے رہا ہوں کہ ہمارے لئے خوشے لے کر آئیں محبتے لے کر آئیں امن لے کر آئیں اور انسانیت لے کر آئیں انشاءاللہ وہ لے کر آئے گی میں نے بھی ایک سنیا کہ وہ دیر کے ایک لڑکا تھا وہ کے ساتھ بھی ایک لڑکی آئی ہے وہ ہی ہے وہ سے بہنتہائی عزت دی اور اس نے میرا خیال سے انڈیا کے اندر وہ سفیر بن کے گئی یہاں سے اگر ایسی طرح لوگ آ رہے تو وہ سفیر چاہتے ہیں وہاں پس سپورٹسمن بھی سفیر ہوتے ہیں تو پاکستان کا نام روشن کرتے ہیں اس لڑکے نے کیا کہ اس کو دینی چاہیے خرچ کرنا چاہے لوگے اوپر ایک عزت آپ جتنے عزت دیں گے نہ کم ہی نہیں ہوگی ایک پیسہ ایک محبت اگر آپ کچھ اوپر پیسہ خرچ کرتے ہونا وہاں پس آپ کے پاس آئے گا ایک عزت آپ جتنے عزت دے سکتے ہو دو جتنے عزت دے سکتے ہو دو عزت کم نہیں ہو تو آپ کے پاس دبل آئے گا تو یہ تین چیزیں عزت محبت پیسہ یہ جتنے دے سکتے ہو دو جتنے دے سکتے ہو دو علیکم اسلام مکیل صاحب کیا نام ہے میرے نام رانا فاہد مقصود ہے رانا فاہد مقصود صاحب ہم آج بات کرنے والے ہیں انڈیا کی لڑکی ہے جوویریہ خانم جو آج صبح بورڈر کروز کر کے کلکتہ پہنچ گئی کلکتہ کے جو تھے ان کے لور سمیر خان ان سے جا کے وہ جا ملی اور وہاں کی حکومت سے گزارج کی ریکویسٹ کی کہ میں ویزا دے دیں ویزا دے دیں خیر انہوں نے پنتالیس دن کا ویزا دے دیا کیسا اقدام ہے جوویریہ خانم کا انہیں جانا چاہیے تھا کلکتہ یا نہیں جانا چاہیے تھا جی بلکل نہیں جانا چاہیے تھا رولز آف لاغ کی اخلاف فرض یہ ہے انہیں یہاں سے ویزا لے کے جانا چاہیے تھا یہ ہماری ایک قسم کی پاکستان کی جو بات اگر کی جائے نا ہمارے پاکستان کو تباہ کرنے لیے بات ہے غلط بات ہے اساں تو کوئی بھی ہمارے ملک میں غیر قنونی طریقے سے گھر سکتا ہے یہ تو ان کی میر بانی کے انہوں نے پھر بھی پنتالیس دن کا ویزا دیا لیکن اگر لاؤ کے سافر سے دیکھا جائے تو یہ غلط ہے یہ سراصل غلط ہے آپ ان کی لف سٹوری کیسے دیکھ رہے ہیں سر کچھ دن پہلے جو ہے ہماری انجو جو آئی تھی فیس بک میں فرنچ چپ ہوئی تھی انجو کی کہہ کہتے ہیں پشاور کا لڑکا تھا اس کے ساتھ ٹھیک ہے ان کی پھر شادی ہو گئی اور کچھ ہی دین ہو گئی پانچ سات دین ہو گئی وہ واپس انجو اپنے وطن واپس چلے جاتی انڈیا میں کہ میں اپنے بچے لینے کے لیے آئی ہوں اسے پہلے سیما حیدر کا بھی آپ نے قصہ دیکھا ہوگا کہ سیما حیدر بھی انڈیا جا چکی تھی یہ روزو فلوہ کی میں خواہ خلاف عرضی ہے یہ نہیں ہونا چاہیے اس کو روکنا پڑے گا تو ہر کوئی یہ کام کرے گا لف سٹوری کو کیسے دیکھ لیں آپ لف سٹوری سر لف سٹوری اگر دیکھا جائے سویریا خانم اور سمیر خان کی نہیں میرے خال سے ٹھیک نہیں ہے بلکل بھی نہیں ہے آپ تو مکیل آنا بلکل نہیں اس لیے کیونکہ آپ ایک چیز غلط کر رہے ہیں اس چیز کو آپ کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں روزو فلوہ کی خلاف عرضی ہوئی ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو ایکشن لینے چاہیے تاکہ آج ایک بندہ آپ لف سٹوری کیسے دیکھ رہے ہیں سر یہ کامیاب ہو پائے گی نہیں بلکل بھی نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کیسے کہہ سکتے ہیں آپ جی یہ لف سٹوری اس لیے کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ یہ جو فیس بک پہ ان چیزوں سے جو چیزیں جیسے کہ آج کل نیا دل کا رشتہ ایپ ڈاٹ کام دوسری چیزیں جو چل پڑی ہیں یہ سر اصل غلط ہیں کیونکہ اندر کی کہانی کا کسی کو پتہ نہیں ہوتا اگر ان کو اندر کی کہانی کا پتہ تو وہ کبھی اس طرح کا اقدام نہ کریں بعض دفعہ آپ اندازہ لگا لیں کہ لوگوں کو دو دو شادیاں کی ہوتی اور پتہ نہیں ہوتا یہی سے آپ اندازہ لگا لیں لوگوں کا اگر لوگوں کو اتنی آویر نہ سو تو وہ لوگ اس طرح کی حرکت ہی نہ کریں بعض دفعہ یہ کیوں آج کل عدالتیں بھری پڑی ہیں کھلا کی ویسے تو یہی وجہ ہے کہ لوگوں کو اصل بات کا پتہ ہی نہیں ہوتا سر ہو سکتا ہے کامیاب ہو رہے ہیں ان کی لفت سوری سر یہ تو بس اگلے بیٹ پینڈ کرتا ہے لیکن مشکل ہے بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے کون کون سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کی نظر میں جویری خانم کو سب سے پہلی بات ہے مشکلات یہ ہیں بعض دفعہ آپس میں میچل انڈرسٹینڈنگ جو شادی سے پہلے ہوتی ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی اگر انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو پاتی بسال کے طور پر چھ ماہ بعد سال بعد بات تو پھر اتری آیتی خلاق کی طرف وہ ختم اطلاق کی طرف آیتی ہے تو آ جاتی بلکل ختم ہو جاتی بات یہ انڈرسٹینڈنگ زیادہ دیر تک نہیں رہتی رشتے وہی ہیں جو ماں باپ کے ساتھ کی جائیں بس کیا سر رشتے وہی بہتر ہوتے جو ماں باپ کی مرضی سے اور ان کو ساتھ لے کے چلا جائے تو وہ بہتر ہوتے ہیں اس کے علاوہ سب رشتے بکار ہوتے ہیں کراچی کی لڑکی تھی جویریہ خانم جو آج صبح بورڈر کراس کر کے کلکتہ پہنچ گئی اور کلکتہ کا جو سمیر خان تھا اسے لف سٹوری چل رہی تھی اس کی نا تو انہوں نے جا کے ادھا لف سٹوری میں میں شادی بھی کریں گے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو یہاں سے جویریہ خانم گئی ہے اس نے اچھا کیا جا کے بلکل اچھا کیا ہے لف میریج کے لیے لوگ کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں اور اچھا کیا میرے نظر سے میں نے خود لف میریج میں شادی کی ہوئی ہے سمجھا ہم صاحب نے بھی لف میریج کیا ہویا کامیاب ہے الحمدللہ الحمدللہ آپ کا جو آپ کا جو وائب تھا وہ پتھانی تھی جی 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 تو میں کہہ رہا ہوں کہ اچھا کیا اس نے میریت دعا ہے کہ وہ کامیاب ہوئے اور ان کی صدا تک کوئی تجربہ بتائے نا اپنی لف میریج کا مطلب جو آپ نے لف میریج کیا تھا تو کیا سے پٹھایا تھا کیسے رکھا تھا کیسے خواہش بوری کیا تھا لف میریج میں تو یہی آئیکل کے لف میریج میں یہی ہے کہ لے کے پھرنا گمانا اور ان کا دل رکھنا سمجھا گئی نا یہ لف میریج ہے اور ہمارے تو شکر الحمدللہ بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں بھی تھی لیکن چلو ہو گئی اور کامیاب ہو گئی بچے بھی ہیں اکٹھے رہ رہے ہیں آئیے جوہریہ خانم کے لیے کیا پیغام چھوڑیں گے جوہریہ خانم کے لیے میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آپ چلی تو گئی اتنا بڑا قدم اٹھا لیا ہے اللہ رب العزت آپ کا یہ لب میری کامیاب کرے لیکن جس کے پاس گئی اس کا عزت اس کا وخار اور اس کا خیال لکھیں سمیر خان کے ساتھ شادی کریں گی سمیر خان کو کیا پیغام دیں گے آپ سمیر خان کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پیغام ہے کہ اس یہ پاکستان سے اتنی دور چلی گئی ہے اور اپنے ماں بہر بہر بھائی سب کو چھوڑ کے چلی گئی وہاں پہ تو اس کو میرا یہ پیغام ہے کہ اس کا خیال لکھیں اس کا خیال لکھیں اور جو انجو تھی انجو انجو تھی لڑکی وہ جو کہ تین چار مہینے پہلے آئی اس نے پشاور کے لڑکے کے شادی کر لی تھی وہ انڈیا سے آئی تھی اس کو پشاور کے لڑکے نے بڑا نصر اللہ نے بڑا پروٹوکول دیا ٹھیک ہے نا وہ پتھان تھا اور ہم تو ویسے بھی عورتوں کے عزت کرتے ہیں اور خیال بھی کرتے ہیں اور وہ اس نے بھی اچھا کی ہے آئی اور ایک مسلمان کے ساتھ اس نے شادی کی اور وہ پتھان ہے اللہ اس کی جوڑی کامیاب رکھی اللہ جوڑی کامیاب رکھی اچھا میں آپ سے آخری کوئسن کرنے جا رہا ہوں خاص اب دیکھیں کہ دیکھا جائے تو وہ یہاں سے کراچی سے ادھر چلے گی اپنا انڈیا میں چلے گی کلکتہ چلے گئی ٹھیک ہے ہمارے جو پاکستانی ہیں وہ کہتے ہیں کہ انڈیا کا جو ہے اچھا کلچر نہیں ہے انڈیا کے لوگ اچھے نہیں ہیں اس سوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے کیوں نہیں اچھے وہاں لوگ نہیں رہتے ہیں وہاں مسلمان نہیں رہتے وہاں انسان نہیں رہتے یہاں یہاں کیا ہے ہمارے پاکستان میں کیا ہے کچھ بھی نہیں غربت بے روزگاری بلکل ویلکم اس نے اچھا کیا ہے میری طرف سے ان کو سلام تینکیو سیر شکریہ جی تو ناظرین آپ نے جانی عوام کی رائے تو اس کے ساتھ ہی آج کی ویڈیو کا ہم اینڈ کرتے ہیں ملتے ہیں نئے ٹوپک کے ساتھ نئے لوگوں کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے جو لوگ ابھی تک نئے ہیں انہیں گزاری چاہے گے ہمارے چانلزوں لائک کریں شیئر کریں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے کہ آج کی ویڈیو کے حوالے سے جی